ریسینٹ لی ایسے کئی سارے سوال دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں مجھ سے بار بار یہ پوچھا جاتا ہے کہ کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے جس کو ہم گھر پر ہی آسانی سے بنا لیں اور اس کے لیے ہمیں کسی میڈیکل اسٹور یا پھر کسی پنسار کی دکان پر جانے کی ضرورت نہ ہو دوستو دیکھئے شگر پتن ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس سے آپ خود تو سیٹسفائی نہیں ہو پاتے ساتھ ہی آپ اپنے پارٹنر کو بھی پوری طرح سے سیٹسفائی نہیں کر پاتے ہیں اس لیے ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے پارٹنر کو پوری طرح سے سنٹوشٹ کر پائے اور اسے پورا آنند دے پائے جس سے ان کی سیکسوال لائف اور میریڈ لائف پوری زندگی اچھے سے بیتے اور وہ اپنی لائف میں خوش رہیں اس لیے وہ کئی ساری انگریجی میڈیسن کا بھی یوز کرتے ہیں لیکن ہم اس کو ریکمنڈ نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس زیادہ ہوتے ہیں ساتھ ہی ہمارے چینل پر ای ای ایچ پی کمپنی یعنی آلویز ہیلتی فارما کمپنی کے جو پروڈیکٹ ان کا ریویو بھی چل رہا ہے اگر آپ کو کوئی بھی پروڈیکٹ پسند آتا ہے اور آپ کی اس کے اندر دلچسپی ہے آپ کو کوئی پروڈیم ہے تو آپ ان کو بھی خرید سکتے ہیں تین چار دن سے میں تھوڑا بھیزی تھا اس وجہ سے کوئی ویڈیو میں نہیں بنا پایا اس کے لیے معافی چاہتا ہوں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتانے والا ہوں جس کا یوز کر کے آپ ان تمام پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں اور اپنی سیکسول پاور کو انگریز کر سکتے ہیں ساتھ ہی یہ جو نسخہ آپ کو بنانا ہوگا وہ آپ گھر پہ آسانی سے ہی بنا پائیں گے تو دوستو میں ہوں محمد حسین آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہیلتھ کیئر چینل چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی جرور دبا دیں جس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو ضرورت ہوتی ہے اڑد کی دال کی آپ کو قریب تیس سے چالیس گرام اڑد کی دال لینی ہے اور یہ اڑد کی دال آپ کو آسانی سے کرانے شٹور سے ملے جاتی ہے اور آپ کی رسوئیوں میں بھی یہ آسانی سے پائے جاتی ہے ہم اس کو سبجی کے روپ میں یعنی دال کو پکاگر کھاتے ہیں تو اڑد کی دال آپ کو لے لینی ہے تیس سے چالیس گرام اس دال کو آپ کو قریب دو چمچ دیشی گھی میں اس دال کو بھون لینا ہے اس کے بعد قریب دو سو پچاس سے آدھا کلو دودھ میں جو یہ دودھ آپ کو لینا ہے یہ بھینس کا دودھ آپ لے سکتے ہیں اور اچھا دودھ مل جائے تو زیادہ بہتر ہے آپ بڑھیا دودھ لے لیں اور اس میں اس دال کو پکا لیں جیسے کہ ہم گھر پہ خیر پکاتے ہیں ایسے اس کو پکا لیں اور جب یہ پک جائے اور بلکل خیر کی طرح ہو جائے تب آپ کو اس میں خانڈ یا پھر چینی جو ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہے یہ دونوں چیزیں آپ کو اس میں دو میں سے ایک جو بھی آپ چاہیں خانڈ یا پھر چینی اس میں سے آپ اپنے سواد کے انصار اس میں ملا لیں اور سام کے ٹائم یا پھر صبح میں ایک ٹائم اس کا استعمال کریں اگر آپ قریب تیس دن اس کا استعمال ریگولر کر لیتے ہیں تو یقین مانئے دوستو اس سے آپ کی ویریے پشٹی بڑھتی ہے ویریے کے اندر گاڑھپن آتا ہے آپ کا جو اسپرم ہوتا ہے وہ انکریز ہوتا ہے گین ہوتا ہے اور اس کے اندر شکرانوں بڑھتے ہیں ساتھ ہی اس سے آپ کی شگر پتن یعنی پری میچر ایجوکلیسن کی جو پرابلم ہوتی ہے وہ بھی سول ہو جاتی ہے جس سے آپ لمبے ٹائم تک بیڈ پر ایک اچھا پرفورمنس کر پاتے ہیں تو دوستو یہ تھی میری چھوٹی سی انفورمیشن اگر آپ کو کوئی سوال ہے کمنٹ بوکس میں مجھ کو بتائیے میں اس کا انصار ضرور دوں گا ساتھ ہی اگر آپ کو کوئی بھی پروبلم ہو رہی ہے تو آپ اس نمبر پر جو آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہے اس پر کول کریے یہاں سے شگر پتن کی دوائیوں کو اوڈر کریے یہ میرا نمبر نہیں ہے لیکن یہاں سے آپ شگر پتن کی دوائیاں بہت ہی کم داموں کے اندر اور بہت ہی زیادہ یوسفل ہوتی ہیں جن کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے تو آپ ان کو اوڈر کر سکتے ہیں اور گھر بیٹے ان کو مانگا سکتے ہیں تو چلے دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہیں